موسکار میں حسین رزلی سوشانت سوسائیڈ میسٹری میں ہر گھنٹے ہر دن ایک نیا ٹویسٹ آ رہا ہے اس معاملے میں بیہار پولیس کی جانچ سوشانت کی ایکس مینجر دشاہ سالیان کی سوسائیڈ کی طرف مڑ گئی ہے پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ کہیں دشاہ سوسائیڈ کیس کے تار سوشانت کی موت سے تو نہیں جڑے ہیں اس بیچ کیس کی سب سے بڑی رازدار اور سوشانت کی گل فرینڈ ریا چکرورتی بھی لگتار شک کے گھیرے میں ہیں لیکن بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو جاری کرنے کے بعد ریا کا کوئی بیان بھی نہیں آیا اور کوئی ویڈیو بھی تازہ انہوں نے جاری نہیں کیا بیہار میں اف آئی آر درج ہونے کے بعد باندرہ پولیس ریا کا بیان درج کرنا چاہتی ہے لیکن ریا غائب ہے ریا سانتہ کروز کے اپنے گھر سے بدوار کو ہی اپنے پریوار کے ساتھ کہیں چلی گئی تھی جس کے بعد سے ریا گھر اپنے واپس لوٹ کے نہیں آئی ہے اس بیچ پولیس نے اس کیس کو سلجھانے کے لیے رومی جعفری سے پوچھتا چکی ہے سوشانت کیس دو راجیوں کی پولیس کے لیے بھی چنوٹی بنا ہوا ہے مہاراش سرکار سی بی آئی جانچ سے انکار کر چکی ہے جبکہ نتیش کمار نے کہا ہے کہ اگر سوشانت کے پتہ سی بی آئی جانچ کے مانگ کریں گے تو سرکار اس پر غور کرے گی اسے کتر لائی کو نہیں پیر لوٹوں کے خوشموزہ لاکھ کنا بہتر کہاں تک آنے کے لیے بھی میرے نوٹی لگتے ہیں سوشانت سوشائیڈ کیس میں دو دو راجیوں کی پولیس بھاگم بھاگ کر رہی ہے مومبئی پولیس اور بیہار پولیس کیس کو کریک کرنے کی کوشش میں ہیں مومبئی پولیس بسلے انچاس دنوں سے اس ماملے کی جانچ میں جھوٹی ہے تو ایف آئی آر کی کوپی لے کر مومبئی پہنچی بیہار پولیس بھی ہر اس کردار سے پوچھتاچ کر رہی ہے جس کا اس کیس سے کسی نہ کسی طرح سے تار جڑا ہو سکتا ہے اسی کڑی کو جوڑنے کے لیے بیہار پولیس کی ٹیم کی جانٹ سوشانت کی ایکس مینجر دشا سالیان کی خودکوشی کی طرف مڑ گئی ہے دراصل بیہار پولیس کو لگنے لگا ہے کہ آٹھ جون کو دشا کے سوسائیڈ کیس میں کچھ نہ کچھ ایسا چھپا ہے جس سے سوشانت سوسائیڈ کیس کے تار جڑے ہوئے ہیں کیونکہ آٹھ تاریخ کو کافی کچھ ایسا ہوا تھا جس سے سوشانت کی زندگی میں بھوچہ آلا گیا تھا سوشانت ڈیت کیس میں بیہار پولیس کی جانٹ آٹھ جون کی تاریخ کے اردگرد گھوم رہی ہے آٹھ جون کو ہی ایکٹر سوشانت سنگھ راجپور اور ان کی گلفینڈ ریا چکرورتی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا آٹھ جون کو سوشانت سے جھگڑے کے بعد ریا نے سوشانت کا گھر چھوڑ دیا تھا آٹھ جون تک ہی سوشانت اور ریا لیوین ریلیشن میں تھے آٹھ جون ہی وہ تاریخ تھی جب سوشانت کی ایکس مینجر دشاہ سالیان نے بیلڈنگ سے کود کر خودکوشی کر لی تھی سوشانت کی مسٹری فیلحال ممبئی پولیس اور بیہار پولیس کے بیچ کی رسا کشی میں پھنس گئی ہے کہیں سی بی آئی جانچ کی مانگ ہو رہی ہے تو کہیں سی بی آئی جانچ کی مانگ کو نکارا جا رہا ہے مہاراستر کے گریہ منتری انیل دیش مک کے بیان کو سنیے سی بی آئی جانچ کی مانگ خارج کر دی ہو لیکن اب ان پر بی جپی نے حملے تیز کر دیے ہیں بی جپی نیتا رام قدم نے سوال پوچھا کہ اُدھب سرکار کس بات سے ٹر رہی ہے ہم مہاراستر سرکار سے انروب کرتے ہیں کہ مہاراستر سرکار کے یہ تین دلوں کے دکھل انزادی کے کارن ممہی اور مہاراستر کی پولیس کی چھوی بھگاڑنے کا کام اس سرکار نے کیا ہے دیش کی جنگتہ کی مانگ ہے کہ یہ معاملہ سی بی آئی کو سوپا جائے کر نہیں ہے تو ڈر کس بات کا کونسی ایسی آپتی ہے کہ یہ معاملہ سی بی آئی کو نہیں سوپا جاتا اس بات پر مہاراستر کے مکھے منتری اور مہاراستر کی سرکار اس بات کا سب سے پہلے جواب دے اس پورے معاملے پر انڈیا ٹی وی نے بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار سے بات کی سی بی آئی جانچ کے سوال پر نتیش کمار نے کہا کہ اگر سوشاند کے پتا مانگ کریں گے تو سی بی آئی جانچ کے لئے تیار ہیں سی بی آئی جانچ کی مانگ جو ہر اسطر سے ہو رہی ہے کئی جگہوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سوشاند راجپود معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے تو کیا راج سرکار اس پر بیچار کر رہی ہے آپ جو سی بی آئی کی کہہ رہے ہیں اسے حملوں کا کوئی سیتھا مطلب نہیں ہے یہاں پہ انویسٹیگیسن کر رہی ہے اور انویسٹیگیسن اس لئے ہو رہا کہ ایف آئی اردرج ہوا تو جو ان کے پتا جی نے ایف آئی اردرج کیا ہے اگر وہ کہیں گے کہ اس کو سبجائی میں سوپا جائے تب ہی نرات سرکار اس کے بارے میں کچھ ہو سکتی ہے سی ایم نتیش کمار کے بیان کے بعد بیہار کے ڈی جی پی گپتیشور پانڈے کا بھی اس معاملے پر اہم بیان آیا سنیے انہوں نے کیا کہا یہاں بوٹل نے کیے ہے کہ یہ معاملہ ابھی سروچ نالے میں چلا گیا ہے سروچ نالے کا بھرڈکٹ آنا ہے اگر سروچ نالے بھرڈکٹ دے دیتا ہے بیہار پولیس اس کام سمدھان کرے گی تو ہم کو سارے ڈاکمنٹ رو سوپیں گے وہ تو اس لئے نہیں ہم کو سوپ رہے ہیں ان کو بھی اس عدیس کی پرتک چھا ہے بیہار پولیس سوشانت کیس کے ہر اس گردار تک پہنچ رہی ہے جس کا اس کیس سے تارجوڑا ہو سکتا ہے شنیوار کو بیہار پولیس نے ممبئی میں ایک اور ڈاریکٹر رومی جعفری کا بیان درج کیا بیہار پولیس کے عدیکاریوں نے رومی جعفری سے قریب چار گھنٹے تک پوچھتاچ کی دیکھ سکتے ہیں لگاتار یہاں پر سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے جو منورنجن بھارتی جو پولیس انسپیکٹر ہیں یہاں پولیس کے انہوں نے بتایا کہ کافی اچھی پوچھتاچ رہی کافی ساری جانگاریاں ملی ہیں ریا چکروتی اور سوشانت کے کیس میں جو آگے کی جانچ میں کافی زیادہ مدد ملے گی سوشانت سوسائیڈ کیس میں رومی کا بیان درج گرنا پولیس کے لیے اہم کڑی ہے سوشانت کے پتا کے مطابق ریا اپنی اور سوشانت کی جوڑی بنانے کی کنڈیشن ڈائریکٹرز کے سامنے رکھتی تھی اس پورے ماملے پر بیہار پولیس نے کہا ہے کہ انتیم دنوں میں رومی جعفری سوشانت اور ریا کے قریب تھے اس لئے ان کا بیان لیا گیا ہے انتیم دنوں میں انتیم دنوں میں only one line only one line انتیم دنوں میں رومی جعفری جی سوشانت اور ریا کے قریب تھے اس لئے ہم نے ان کا بیان لیا رومی جعفری کا بیان درج کرنے کے بعد بیہار پولیس ملوانی پولیس ٹیشن بھی پہنچی دراصل بیہار پولیس دشا سالیان سے جڑی ایف آئی آر کاپی اور پوس موٹم ریپورٹ حاصل کرنے گئی تھی حالانکہ بیہار پولیس کو ممبئی پولیس سے کوئی صحیح یوگ نہیں ملا اس پیچ ایکٹر سوشانت سنگھ راجپوت کی پوس موٹم ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اس ریپورٹ میں ساف ساف لکھا ہے کہ سوشانت کی موت آپ راکرتک تھی موت کا کارن دم گھٹنا تھا پانچ ڈاکٹروں نے ریپورٹ تیار کی ہے اور اس میں سوشانت کی وصرا ریپورٹ کو ریزرگ کرنے کی بات بھی ساف ساف لکھی گئی ہے بیہار پولیس کو یہاں بھی چھٹکا لگا کوپر اسپتال نے بیہار پولیس کو پوس موٹم ریپورٹ نہیں دی ہے سوشانت سوسائیڈ کیس کی جانچ بیہار پولیس کے لیے ایک چنوٹی ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار پولیس ہر اس کردار کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہے جو اس کیس میں اہم کڑی ہو سکتی ہے عطل سنگھ کے ساتھ جوئیتہ مطرہ کی ریپورٹ سوشانت سوسائیڈ کیس کی سب سے بڑی رازدار ریا چکرورٹی سے ممبئی پولیس پوچھتاج کرنا چاہتی ہے لیکن ریا پچھلے بدوار کو ہی اپنا سانتا کروز والا گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہیں بدوار کو ریا چکرورٹی اپنے پریوار کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر گئی ہیں اور گھر سے نکلتے وقت وہ اپنا سامان بھی وہاں سے لے کر نکلی ہیں پچھلے بدوار سے ہی جب سے وہ گھر سے گئی ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ اس گھر میں لوٹ کر نہیں آئی نہ ہی ان کے پریوار کا کوئی دوسرا صدد سے گھر واپس لوٹا ہے یہ تصویریں سانتا کروز کے اس گھر کی ہیں جس میں ریا رہا کرتی تھی لیکن بدوار کو ہی انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا ہے اس دن جب ریا اس گھر سے نکلی ہیں ایک کار میں بیٹھ کر تو اپنا کافی سامان بھی وہ لے کر کے گئی ہیں پریوار کے دوسرے صدد سے بھی ان کے ساتھ گئے ہیں اور اس بدوار کے بعد سے اب تک کوئی لوٹا واپس نہیں ہے سوشانت سنگھ راجپوت کی سوسائٹ میسٹری کو پہلی بار ہم پرت در پرت کھول رہے ہیں سوشانت کے پریوار نے کہا ہے کہ ریا کالا جادو کرتی تھی تو ایسا لگا جیسے دوہزار بیس میں کوئی من گرند باتیں کر رہا ہو دراصل ممبئی جیسے بڑے شہر میں پوش کالنیز میں رہنے والے بڑے اسٹار کے گھر کوئی تنتر منتر ہوتا ہوگا یہ بات بہت آسانی سے پچ نہیں رہی تھی لیکن صحیح بات وہی ہے بتا سکتا تھا جو سوشانت اور ریا کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا ہماری ٹیم ان لوگوں تک پہنچی جو سوشانت کے گھر میں رہا کرتے تھے دیکھئے کیا سچائی سامنے آئی ہے کیا سوشائٹ سے کچھ گھنٹے پہلے سوشانت کے گھر پارٹی ہوئی تھی کیا سوشانت پر ریا کالا جادو کرتی تھی کیا سوشانت واقعی ڈپریشن میں چلے گئے تھی کیا سوشانت کو فانسی کے لیے اکس آیا گیا کیا سوشانت کو دواؤں کا اوور ڈوز دیا گیا پہلی بار آپ دیکھنے جا رہے ہیں تیرہ جون کی رات سے لے کر چودہ جون کی صبح کی پوری کہانی وہ سارے کردار جو اس وقت سوشانت کے گھر میں موجود تھے پہلی بار آپ ان لوگوں کو سنیں گے جنہیں ریا کے سوشانت کی لائف میں آنے سے لے کر ریا کے گھر سے جانے تک کی ساری جانکاری معلوم ہے سب سے پہلے نیرز کی بات سنواتے ہیں چودہ جون کو سیسوائیٹ والے دن نیرز سوشانت کے گھر پر موجود تھا سوشانت کے ڈوگ کو گھومانے لے گیا تھا نیرز نے بتایا کہ صبح سات بجے کے آس پاس سوشانت سے بات ہوئی تھی تب ان کا موڈ صحیح تھا سدھات جانے کے بعد وہ ایک دم دیکھا تو ایسا منجر وہ ایک دم باہر آ گیا گھبرا کے پہ جیسے ہم نے دیکھا تو اس کے بعد تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آرہا پھر دیماغ کی کام نہیں کر رہا پھر یہ ایسا کیسے گھر لیا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں بھی نگل کے باہر نیرز نے بتایا کہ یورپ سے آنے کے بعد سوشانت کی تبیہ خراب رہنے لگی تھی ہم ہمیں یہ دکھت ہے ہم ہمیں وہ دکھت ہے تو وہ سب کچھ سب کچھ وہ مینٹینس کرتی تھی ہر چیچ کے لئے وہ ہی بولتی تھی ایسا کرو ہم بے ایسا کرو سب وہ ہی بولتی تھی آپ لوگ کو ساری وردیش ریا دیا کرتی تھی یہ کرو یہ لاؤ وہ بولتی تھی وہ مطلب سر سے زیادہ وہ اوڈر دیتی تھی دوائیاں وغیرہ دوائیاں بغیرہ تو ریم ام دیتی تھی ہم تو نہیں دیتا تھی وہ ہی دیتی تھی دوائیاں وغیرہ تو ان کا ہی جو بھی چل لہا تھا جو علاج جو بھی مطلب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا تھا کیسنگ ویسنگ جو بھی رہتا ہے بھی یورپ گئے تھے یورپ جانے سے پہلے ٹھیک تھے اس کے وہاں سے آنے کے بعد تو تھوڑی ان کی تبیتنا ڈاؤن سی لگ رہی تھی ابھی تک ہم نے آپ کو سوشاند کے سٹافت نیرچ کی بات سنائی اب آپ کو شخص کی بات سنیں گے جس نے سوشاند کو آخری بار زندہ دیکھا تھا جو چودہ جون کی صبح سوشاند کے گھر میں ہی موجود تھا وہ شخص جو صبح سے رات تک سوشاند کا خیال رکھتا تھا یہ ہے سوشاند کا خوک کیشب کیشب نے ان سوالوں کے جواب دیئے جو سوشاند کو لے کر سوشل میڈیا پر بار بار پروٹ کیے جا رہے تھے تیرا تاریخ کو کیا ہوا تھا مطلب ایک دن پہلے ایک دن پہلے تو بس نورپان تھا خوش بھی نہیں تھا چودہ داری کو شخص بھی نہیں مطلب خوش تھا میرے پوپلے آپ کے سب بڑی ہے میرے دارا ہم بس سب بڑی ہے خوش تھا اتنا وہ تو نہیں تھا اچھا اچھا اور پھر چودہ آپ لوگوں کی سوشاند کیا آپ لوگوں کی گھر میں کیا ہوا تھا کیسے دیکھا آپ لوگوں نے جیسے چودہ داری کو شخص بھی دو میں جوز دیا جیسے لانچ پسی ملیتے لگیں اچھا 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 اور یہ ریا کا بیوار کیسا تھا کیونے اشک بھائی بتا رہے تھے سارے پورانے لوگوں کو باہر نکال دیا کسی کو رکھا نہیں سارا نیا سٹاف لے کے آیا وہ تو سر بھی آتا رہتا تھا لکھ پوران آئے گا لیکن اب کبھی سارا نکل گیا تھا آپ نے ابھی تک نیراج اور کشب کو سنا اب آپ کو سورج کی بات سنواتے ہیں شی فائی بہتنا وہ بہت پرانا ہسا نکال بھی دیا تھے بہت لگ لڑکیں بہت خبہ نجات میں اپ لڑکر acept جاتے ہیں $% Ilggop 5 اشٹاف آتے جاتے ہیں اشٹاف فائ Govern بھی آتے جاتے ہیں کسی کوỉسے اس کی بھائی بن سے مطلب بہت جات حسنوات مام کبھی نہ ٹھائی였습니다 کچھ ہو رہا ہے گڑ بہتا تھا اندر تب جب یہ تھے لوگ اندر روم کے اندر کیا یہ لوگ کرتے تھے وہ تو اندر پر اصول کر رہا تھا اور سب کچھ ٹھیک تھا ریا نے ہی جب الٹا کر گیا جانوری میں جب ان کا کال آیا تھا تب میں نے نوٹس کر رہا تھا کہ وہ بہت پریشان تھے وہ دا فرس تائم میں نے انہوں نے میرے سے بات کری فون سے میں نے امیریٹی پکڑ کے ان کے پاس آ گیا تو تب انہوں نے میرے سے بہت ایسے بات کری تھی کہ I noticed that he was not okay he was very sad and emotional the way he was ان کے انہوں نے انہوں نے بہت کم ہو گئے اور انہوں نے بولا کہ میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں اور میں I want to go somewhere and you know start farming and ایک بہت سیدھا سادھا جیون میں بتانا چاہتا ہوں ایسے کر کے کچھ چیزیں بتائی تھی تو I was like ٹھیک ہے I'll help you in whatever form I can I really wish I knew کہ وہ trigger points کہاں سے تھے کیونکہ میں صرف شوشانت کو ایک سال سے جانتا تھا اور جب بھی ہم ساتھ میں تھے we were we were happy together مطلب سب لوگ ساتھ میں تھے ست آئیو دیو